موسیقی موسیقی نمشکر اس کاروباری سبتہ کرشی فرس لو میں کیا رجحان دیکھنے ملے گا اس کی چرچہ کریں گے تو شروعات اس بار کیسٹر سیر سے کریں گے ہم نے دیکھا کہ کیسٹر کے باؤ 7400 کے پار ہو چکے تھے اس ہفتے میں اور جو کلوزنگ آئی وہ 7250 کے آس پاس مارچ واحدہ نے دی ہے لیکن اوورال جو ہم نے پچھلے ہفتوں میں تیزی کی سمبھانا جاتا ہی تھی وہ اسی طرح ہم نے دیکھی ہے پین آٹ ہوتے ہوئے یا پھر اسی طرح جو چال آئی ہے بزار میں وہ ہم نے دیکھا آگے آنے والے ہفتوں میں ایسا لگتا ہے کہ جو تیزی کی چال ہے یہ جاری رہے گی میجر پوزیشنل سپورٹ 6600 کا ہے ابھی آگے چلتے ہوئے اور ایمیجیٹ جو سپورٹ ہے وہ 7050 کے قریب ہے یعنی کرنٹ جو کلوزنگ آئی ہے اسے قریباً دو سے تین فیز دی نیچے ہے لیکن اوورال ایسا لگتا ہے کہ جو تیزی کا رکھ ہے وہ بنا رہے گا یعنی اگر ایک کریکشن آتی بھی ہے 7100 تک تو وہاں پر ایک بائنگ اپورچنیٹی پروائیڈ ہوگی اپسائیڈ میں 7350 کا ایک ایمیجیٹ لکش ہے اور اسے بھی پار اگر پرائزز ہو جاتی ہیں تو قریباً 7580 سے 7600 تک کہ جو ریلی ہے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے تو فیلحال کیسل سیٹ میں تیزی کی ہی سمبابنہ دکھائے دے رہی ہے وہی ہم نے سویبین میں بھی دیکھا کہ سویبین میں نئے حائز بنتے ہوئے دیکھے جہاں پر 8000 تک کے بھی بہاو دیکھنے ملے اس کے بعد جو ہفتے کا کارواری آخری دن تا وہاں پر 7600 کے قریب کی کلوزنگ آئی ہے لیکن یہاں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ 8000 تک کے سر دیکھنے ملیں گے اور ایسا میرا ماننا ہے کہ لگ بگ 8200 سے 8300 کی نئی اچائیاں ہمیں شورٹ ٹم میں دیکھنے مل سکتی ہیں تو سویبین اور کیسٹر دونوں میں ہی فیلحال تیزی کی سمبابنہ ہے ایک اور کاؤنٹر جہاں پر تیزی دکھائے دے سکتی ہے وہ ہے کاؤنٹر سی ڈال کیک یا بینولا کھل پچھلے کافی ہفتوں سے میں تیزی کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک دائرے میں کاروبر ہے 3050 سے لے کر 3300 کا ایسا لگتا ہے کہ اب کافی کریکشن یا جسے ہم کہتے ہیں دائرے کا کاروبر ہو چکا ہے اور یہ دائرہ اب اوپری طرف نکلنے کی سمبابنہ دکھا رہا ہے ایمیجیٹ طور پر 3300 کا ایک لقش دوبارہ دکھنے مل سکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو پوزیشنل بیسیس پہ 3500 سے 3550 کے بھی لقش تھے وہ کافی جلد حاصل ہو سکتے ہیں تو فیلحال میں بائنگ کی ہی سلحہ دینا چاہوں گا اور جس پرکار میں نے پچھلے ہفتوں میں بھی پتایا ہے کہ 2900 کے اوپر جب تک پرائزز ٹکی ہوئی ہیں تب تک جو بھی ڈپ آتی ہے وہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں اس ہفتے ہم نے 2990 کے قریب کلوز دیکھے اور وہاں سے لگ بگ 200 روپے اوپر کلوز دیکھ کر بازار نے کلوز دیا ہے تو یہی ایک رجحان رہے گا یعنی بائنگ آن ڈپ جسے کہتے ہیں وہ رکھ لے کے چلنا چاہیے وہی M6 کارٹن میں بھی کافی ایک ڈیسنٹ کریکشن ہمیں 38500 سے لگ بگ 35700 کی دکھائی دی ہے علاقی جو ہفتہ ہے وہ 37200 کے قریب کلوزنگ وہاں پر پرائزز نے دی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی کریکشن کے بعد دوبارہ پرائزز میں ایک اچھال دکھنے ملا ہے اور یہ اچھال جاری رہ سکتا ہے اپ سائیڈ میں امیجیٹ طور پر 37800 کا ایک لکش لے کے چل سکتے ہیں جو سپورٹ رہیں گے وہ 36400 کے آس پاس ہوں گے جبکہ ایک امیجیٹ سپورٹ 3850 کا ہوگا تو جو بھی ڈپ آتی ہے 36900 سے 3800 کے پیچھ وہاں پر بائنگ کی جا سکتی ہے 34400 کے نیچے ڈیلی کلوزنگ بیسز ایک سٹاپ لس لے کر اور اپ سائیڈ میں 37800 کا ایک امیجیٹ لکش ہوگا اگر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے اپر پرائزز سسٹین ہونے لگتی ہے تو دوبارہ 38300 تک اس طرح ہمیں اگلے دو ہفتوں میں دکھائی دینے کی سمبابلہ ہے وہی پر اگر ہم بات کریں گوار کمپلیکس کی تو یہاں پر ایک کریکشن کا دور دکھائی دیا تھا پچھلے دو ہفتوں میں نشلس طرح کے کہ ہم بات کریں تو دس ہزار پانسو کے آس پاس کے لیول اگر گم میں دکھائی دیئے تھے اور جو کلوزنگ آئی ہے ہفتے کی وہ دس آٹھ سو پچاس کی آئی ہے ایسا پوسیبل ہے کہ اگلے ہفتے کے شروعاتی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم گیارہ ہزار سے گیارہ ہزار پچاس تک کے اس طرح دیکھ پائیں لیکن میرا ماننا ہے کہ گیارہ ہزار تین سو کے جب تک پرائزز نیچے سٹیک کریں گے اوپر سے ہمیں سپلائے آتا ہوا دیکھ سکتا ہے جو نویشہ کے ہیں فیلحال تھوڑا دور رہ سکتے ہیں گوارگم سے اور یہ پوسیبل ہے کہ دس ہزار چار سو سے دس تین سو پچاس تک کس طرح ہمیں دیکھنے ملیں گے لوور سائٹ پہ یا ایک نیا ریسنٹ لو پوسیبل ہے تو سیلون ڈالیس کی سلاؤگی آنے اچھال پہ بکوالی کر کے چل سکتے ہیں وہیں گوار سیڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پانچ ہزار چھے سو پچاس کا جو لقصہ ہوا حاصل کرنے کے بعد لگ بھگ چھے سار پچاس کی ایک اچھائی بھی دیکھنے ملی تھی ایک ہائے دیکھنے ملا تھا فائنائن ایٹ جیرو کی قریب کی کلوزنگ آئی ہے تو شروعاتی دور میں ایسا ہو سکتا ہے آنے والے ہفتے کے دو یا تین دن ہلکا سا اچھال چھے ایک سو پچاس تک دیکھنے ملے لیکن جب تک دام چھے تین سو کے نیچے ٹکے رہیں گے تب تک دوبارہ پانچ ہزار ساتھ سو سے پانچ چھے سو پچاس کے لیول آنے کی سمحاب نہ ہے یعنی میڈیم ٹرم جیسے ہم کہتے ہیں دو ہفتے کی اگر میں ویو ڈسکس کروں تو سیلون ڈالیس یعنی اچھال پہ بھیکوالکی یہاں پر بھی سلح ہوگی وہیں منتھا اوئل کی بات کروں تو ہزار تک کے جو سر دیکھنے کی سمحاب نہ پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہمیں دیکھنے ملے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھال جو ہے جاری رہے گا یہ رالی جاری رہے گی امیجیٹ نیکس ٹارگٹ ایک ہزار پندرہ کا ہوگا اور اس کے بعد ایک ہزار چالیس تک کے بھی منتھا اوئل میں ٹارگٹ آنے کی پوسیبیلیٹی دیکھ رہی ہے وہیں رکھ کرتے ہیں مسالہ کمپلیکس کی طرف تو ہم نے جیرے میں ایک دیسنٹ انہف کریکشن آتے ہو دیکھا ہے جہاں پر دام بائیس ہزار پانسو سے فسل کر لگ بھگ بائیس ہزار چھے سو تک جا کے سمجھے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی بہت اور گراؤٹ آنے والے ہفتے میں دیکھنے ملے گی جہاں پر بیس ہزار سے بیس ہزار دو سو تک کے دام انیشیلی دیکھنے ملیں گے لیکن اگر لمبی ہفتی کی بات کریں تو اب تک اس میں پرائزز میں کافی جان باقی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساڑھے تئیس ہزار تک کے لیول جو پچھلے کچھ ہفتوں میں جتائی گئی تھی وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے یعنی بیس ہزار کے قریب آتا ہے تو وہاں سے دوبارہ ایک اچھال آنے کی پوسیبلیٹی بنی ہوئی ہے دھنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ گیارہ ہزار کے قریب کے کلوزنگ ہے یہاں پر بھی جو رکھ ہے وہ اوپر کی طرف دکھائی دے رہا ہے دس ہزار پانسو کے قریب کے لوز ہے اور جو کلوزنگ آئی پچھلے ہفتے کی وہ گیارہ ہزار کی تھی دس ہزار ساتسو سے گیارہ ہزار دو سو کے بیچ ایک رینج باؤن مومنٹ یا دائرے کا کاروبار ہو سکتا ہے لیکن اوور جو رکھ ہے وہ اوپر کی طرف ہی دیکھ رہا ہے ہاں پر گیارہ ہزار پانسو اور اس کے بعد بارہ ہزار ایک سو تک کے لانگ ٹرم ٹارگٹ دنیا میں لے چلا جا سکتا ہے وہ ہلدی میں گراوٹ دیکھنے ملی ہے 9000 کے قریب کے سر دیکھنے ملے حالان کی جو کلوزنگ تھی وہ 9350 کے آس پس آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ کافی بڑی کریکشن 11000 سے 9000 تک ہمیں دیکھنے دیکھی ہے اس کے بعد ایک شورٹ کورنگ موف دیکھنے مل سکتا ہے یعنی آنے والے ہفتے میں ہو سکتا ہے 9000 سے 10000 تک ہمیں ہلدی میں بھی دیکھنے ملے تو جیرے میں اور ہلدی میں دونوں میں ہی کافی بھاری گرابٹ آئی ہے لیکن یہاں سے جو ڈاؤنسائیڈ ہے وہ limited دیکھتا ہے تو یہ تھا جائزہ کی جو میجر اگری کمورٹیز انسی ڈی ایکس پہ کرتی ہیں وہاں پر آنے والے کچھ سبتہ میں کیا روزان دیکھنے ملے گا تنے بات ملے